احمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد کوئی بھی نیکی ہوئی صالح صاحب کر سکتے ہیں اگرچہ صدقہ سب سے افضل ہے سب سے بہتر ہے سب سے بڑی ہے صدقہ کا رغانت اگر خصوصاً والدین کے لئے اچھا والدین کے لئے لوگ سمجھتے ہیں جو والد والدہ والدین ہیں والد والدہ والدین ہیں لیکن اتنا ہی نانا نانی اور دادا دادی وہ بھی والدین میں شامل ہیں ان کے لئے بھی صالح صواب کرنا چاہیے ان کو بھی صالح صواب میں شامل کرنا چاہیے اللہ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمہ داری کے توفیق طرف ملنا فرمانی سے محفظ سادنی دول پر سکتے ہیں پارٹرشپ کر سکتے ہیں ہندو کے ساتھ یا نہیں کر سکتے پارٹرشپ ہندو کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں یہودی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں عیسائی کے بھی ساتھ غیر مسلم کے ساتھ پارٹرشپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں کھانا کھلا سکتے ہیں لیکن حلال ہو اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے داری کے توفیق اطافہ منافرمانی سے محفوظ پر ہو جیسے تر صدر نے دور پوچھا یہ شاید پہلے بھی پوچھا تھا کہ ایک شخص گائے لے دوسرا پالے اور پھر قربانی میں پیسے اکٹھے تقسیم کر دے کہہ جائد ہے بلکل جائد منافع تقسیم کر دیں آپ اس میں جو ہوتا ہے کہ آپ 50 50 کر سکتے ہیں 40 60 کر سکتے ہیں 30 70 کر سکتے ہیں 20 80 بھی کر دیں جو جس پر اتفاق ہو جائے یہ کر سکتے ہیں جائد ہے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے داری کے توفیق اطافہ فرمانی سے محفوظ پر ہیں اس دن دور پوچھا ہے کہ پولیس ہو یا فوج ہو یا رینجر ہو اس کی ملادمت جائد ہے اس کے لباس ہے سہے بغیرہ بغیرہ نماز نہیں پڑھ سکتے دیکھیں پیارے یہ اگر آپ ملک وطن کی خدمت کے لئے کرتے ہیں انسانیت کی خدمت کے لئے کرتے ہیں تو یہ جہاد ہے یہ مجاہد ہیں آپ شرط یہ ہے کہ نماز کس میں روکی ہے کیا پولیس کا شعبہ نماز کے لئے روکتے ہیں کیا فوج کا شعبہ نماز سے روکتے ہیں کیا آرینجر کا شعبہ نماز سے روکتے ہیں نہیں روکتا بلکہ نماز افادت کرتے ہیں نمازی وہ کرتے ہیں پہرہ دیتے ہیں تو پہرہ دینے کے کا لگا جا رہے ہیں ڈیوٹی کرنے کا لگا جا رہے ہیں نماز جب پڑھیں گے تو لگا جا رہے ہیں حجر یہ جا رہے ہیں کس نے روکا ہے کسی شعبے میں میں نماز پر کوئی پابندی نہیں اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ داری تفیق طرف منہ فرمانی سے محفوظ اسی طرح ساتھینی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ بکری کے مقدار گوشت خرید کر حقیقہ کے لئے لوگوں میں تقسیم کر دیں حقیقہ ہو جائے گا حقیقہ نہیں ہوگا حقیقہ کے لئے بکرہ یا بکری ایک اور دو بس اتنے ہی ہے وہی سنت ہے وہی ہے اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ داری تفیق طرف منہ فرمانی سے محفوظ ساتھینی صلی اللہ علیہ وسلم مجھا کہ مثلا حقیقہ کرنا تھا بکری کی مقدار قیمت غریبوں میں تقسیم کر دیں یتیموں بیماؤں میں حقیقہ ہو جائے گا نہیں ہوگا اس طرح تو پھر فلسفہ لوگ بیان کرتے ہیں جناب خون کیوں بہتے ہیں قربانی کا پیسے تقسیم کر دیں یتیموں کو بیماؤں کو غریبوں کو یہ وہی فلسفہ ہے جہالت کا فلسفہ لاعلمی کا بھولے بھلے لوگ ایسا کرتے ہیں اللہ اللہ کے رسول کا جو حکم ہے اس کو منوان پورا کرنا پڑے گا صدقہ کے لئے الگ کریں اب ایک حکم شریعت کا اس کو کٹ کر دوسرا کی طرف توجہ دیرانہ ہی ہے اس کا مطلب ہے شیطان کی طرف توجہ ہے شیطان اسے کروا رہا ہے اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائے مداری کے توفیق تا فرمائے نافرمانی سے محفوظ سو فیصل فرمائے مداری کے توفیق پوچھا ماں اور باپ دونوں الگ ہو جائیں تو کس طرف توجہ دینی چاہیے دیکھیں نہ ماں کی نافرمانی جائے دے نہ باپ کی نافرمانی جائے دے دونوں کی فرما برداری فرض کی طرح ہے دونوں کو خوش رکھنا خدمت کرنا فرض کی طرح ہے کسی ایک کی طرف چلے جا کر دوسرے کی مخالفت کرنا یہ حرام ہے دونوں جنت کا باغ ہے دونوں جنت کا ذریعہ ہیں دونوں جنت کے گیٹ ہیں دونوں جنت جانے کے یقین ہی سبب ہیں اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائے مداری کے توفیق تا فرمائے نافرمانی سے محفوظ بنا ستنیت سوال پوچھا پرندے پالتے ہیں کیا پرندے پال میں جہد ہے شریعت میں اسلام میں جہد ہے یہ کہ سوال کئی بار پوچھا گیا بار بار پوچھیں گے جواب دیں گے انشاءاللہ چاہے سمجھ جب تک نہیں بار بار پوچھا کریں کوئی حرج نہیں لیکن گروپوں میں نہ پوچھا کریں پرسنل میں پوچھا کریں گروپ میں ساتھی سوال پوٹے ہیں میں کبھی کسی گروپ کو نہیں دیکھتا پرسنل میں دیکھتا ہوں آپ کو جواب نہ ملے پھر بھیجیں جواب نہ ملے پھر بھیجیں پھر بھیجیں چونکہ ہزاروں سوال آتے ہیں خابو کی تعبیر آتی ہے تو ساتھ دیرے دیر ہو جاتی ہے پھر جو اوپر اوپر آتے ہیں سوال ان کو جواب دینا آسان ہو جاتا ہے جو نیچے چلے جو پتہ نہیں چلتا اب رہا ہاں پرندے پالنا پرندے پالنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود صاحب ہے تھے یعنی آپ سے ہوا سمتشریف لے گئے ایک صحابی ہے معصوم سے بچے انہوں نے پرندہ پالا ہوا تھا ایک دنوں پرندے کے بغیر تھے آپ نے اشارت فرمائے یا ابا امیر ما فالن غیر ارے تمہارے پرندے کے کیا ہوا وہ کہاں گیا تو ساتھ پرندہ نہیں تھا پہلے پرندے سے کھیلتے تھے نبی کرنسل صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے یاد رکھئے گا نبی کرنسل صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کتنے طریقے ہیں آپ نے جو فرمایا ہے وہ بھی سنتے اور جو کیا وہ بھی سنتے یا آپ کے سامنے جو کام کیا گیا آپ خاموش رہے منع نہیں کیا وہ بھی سنتے تو یہ پرندہ پالا چھوٹے عمر کے صحابی نے اور نبی کرنسل صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بلکہ وہ پرندہ نہیں ہے تو آپ نے اشارت فرمائے وہ بھی پرندہ کہاں ہے یا ابا امیر ما فالنگر تمہارا پرندہ کہاں ہے اس کا مطلب ہے وہ بھی سنتے اس کا مطلب ہے وہ صحابی تھے وہ جائد ہے وہ پرندے پال سکتے کوئی ہر دن کوئی کبہ آتمی اللہ ہم سب کو نبی کرنسل اللہ علیہ وسلم کی صوفی صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق کتاب میں نافرمانی سے محفوظ بنا ہے آیت ایکہ لیجئے معاشرے میں بہتری لائنگ صحاب اکدار بن جائیں صحاب اعمال بن جائیں اور اس صلاح اور تربیت میں شامل ہو جائیں جو امید ہیں میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ہر پیغام کو خود بھی سنیں گے